بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین میں ابو الہسن عثمانی آج اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج بھی ایز ویشل پولٹیکس تو ہی ہے لیکن پہلے کھیل کی دنیا سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے خاص طور پر ککٹ سے تو میں نے کہا وہ بھی ہے اس پہ بھی میں تھوڑا سا کومنٹ کرلوں چھوٹا موٹا اپنا حصہ تو ڈالوں نا کیونکہ آج پاکستان کے ہیڈ کوچ مزباہ الحق جن کے پاس ایک اور عوضہ تھا چیف سیلیکٹر کا تو انہوں نے اس عوضے سے آج ریزائن کر دیا ہے اچھا اب ٹھیک ہے کر دیا اچھی بات ہے فرمانے لگے آج کی پریس کانفرنس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں دو عوضے ایک وقت نہیں چلا سکتا تو اس لیے ریزائن کیا ہے میں نے جبکہ ہسنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے بڑی جلدی آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی اتنے عرصے سے آپ چیف سیلیکٹر تھے جب آپ یہ آج پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں اور ریزائن کر دیتے ہیں تو تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی لیکن آپ نے آج اتنے عرصے بعد ریزائن کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں دو عوضے نہیں لے سکتا کچھ لوگ اندر والے کہہ رہے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ ان کو فورس کیا گیا ہے کہ میں ریزائن دو بہت ہو گیا کسی اور کو موقع دو ٹیم بنانے کا ٹیم سیلٹ کرنے کا اب ظاہر سی بات وہ یہ تو نہیں کہیں گے ہمیں فورس کیا گیا ہے لیکن بہرحال چلیں ہم چاہتے ہیں جو آئے جو بھی آئے کچھ لوگوں نے اکرم صاحب کا بھی نام لیا لیکن جو بھی آئے ایکس وائی زی ہمیں ہی چاہیں گے کہ وہ اس ملک کی ٹیم بنائے اپنی ذاتی خواہشوں کے ٹیم نہ بنائے ٹیم سیلٹ نہ کریں میریٹ پہ سیلٹ کریں ٹیلنٹ کو کل نہ ہونے دیں باقی ہی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا کون آتا ہے کیا کرتا ہے وہ آ کے مذہبہ کا اپنا ایک کردار ہے اس نے بہت کام بھی کیا اس میں کوئی دو رہے نہیں لیکن میں تو بس جہاں پہ جہاں جو آدمی بھیمانی کرتا ہے یا کچھ سیاست کرتا ہے وہاں پہ مجھے بولنا پڑ جاتا باقی ان کے ان کے قوالیٹی بھی تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ایک منجھا ہوا کھلاری ہی نہیں رہا بلکہ بہت عرصے سے کےکٹ کی دنیا میں دوسرے شوہبیں جو ہوتے ہیں پلائنگ میمبر کے علاوہ اس میں اس کو بہت اچھا ایک سپیڈی ایس ہے وہ بڑے اچھا اچھا اس نے کام بھی کیا دیکھتے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک پہ جو ہے پاکستان کی پولٹکس اب صرف 40 گھنٹے رہ گئے ہیں پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جو کی بار ہے تیرا اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک استعمال ہے جس میں جس کے تحت یعنی سولہ تاریخ کو گجرہ والا میں جلسہ ہے یہ تو سب کوئی پتہ ہے اور ہم نے بھی کچھ کہا ہے دیکھیں اگلے 40 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے بہرحال آج جو ہے بڑا گہمہ گہمی رہی بڑی پیس کانفرنسز ہوتی رہی اپوزیشن کی طرف سے بھی خاص طور پر مسلم لیگ اور پیپس پارٹی نے اپنی اپنی باتیں کی مولانا صاحب نے اپنی اپنی باتیں کی ای ٹی آئی جس کی گورنمنٹ ہے اس نے اپنی پریس کانسلنس کر کے سب نے ایک دوسری یہ سیاسی کلچیل سب کانٹیننٹ کا یہ صرف یہی نہیں ہوتا یہ انڈیا پاکستان بنگلہ جائے ہر جگہ یہی سیاست ہے تو وہ ایک دوسرے کے پر الزامات جو حکومت ہوتی اور ٹیف ٹائم دیتی اپوزیشن کو ان کے لیے چھتیس پلاننگ کرتی ہے ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ بینر اکھار دیا جاتے ہیں جلسہ گاہ کو تباہ کر دیا جاتا ہے چھاپے مارے جاتے ہیں میٹنگز نہیں کرنے دی جاتی ہیں لوگوں کو کارکنوں کو اپوزیشن کے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا تھریڈز دی جاتی ہیں یہ سب یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن ایک آج چیزیں بڑی اہم آگئیں ہیں ایک تو یہ کہہ دیا گیا اپوزیشن کی طرح سے کہ ڈیسمبر میں یہ حکومت نہیں رہے گی یہ ایشورنس بڑی کہنے کو تو کہہ دیا لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات پڑیں گے ایسے کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حکومت ڈیسمبر میں چلی جائے گی سیاسی سٹیٹمنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر واقعی جا رہی تو پھر کوئی نہ کوئی تو پیچھے طاقت بھی ہوگی نا جس کے بلبوتے پر آدمی کچھ کہتا ہے میرے خیال میں ہم سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو حکومت گھبرائی ہوگی کیونکہ حکومت کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے پیر اکھڑنے والے ہیں اسی لیے وہ شاید اتنی سکتیاں بھی کر رہی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جلسے کی اجازت ہے جلسہ کریں وہی بات ہوگئی دیکھ آپ کی یہ کھا نہیں سکتے دیکھ تو دے دی آپ کو کریں فیلڈوں پہ نے لیکن یہ چلتا رہے گا ابھی دو دن تک اور سولہ تاریخ جو ہے وہی ڈیسائٹ کرے گی کہ کیا دمخم ہے اوپوزیشن میں اور کیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر پائیں گے حکومت کی طرح سے شیخ رشید صاحب نے مارچ کی نوی سنا دی کہ ہم تو مارچ میں بھی ہوں گے اور مارچ میں سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس میں عمران خان کی میجوریٹی ہوگی وہاں سے وائپ آؤٹ ہو جائے گی اوپوزیشن وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں تو اب یہ لفاظیاں تو چلتی رہیں گی لیکن بہرحال ٹیسٹنگ ٹائم جو ہوگا سولہ تاریخ ہوگا گوجرہ والا کا کہ وہاں اوپوزیشن کتنے لوگ لے کے آ سکتی ہے خاص طور پر مجمعہ کٹھانا کرنے کے لیے تینوں پارٹی ہیں پی پیس پارٹی بلاول بھٹو زداری جو اس کے چیئر بین ان کی خیادت میں پہنچے گی جلوس کی شکل میں مولانا فضل الرحمن صاحب اپنے لوگوں کو لے کے جلوس کی شکل میں پہنچیں گے گوجرہ والا پی پیس پارٹی اور ان کے علاوہ مولانا صاحب کے علاوہ مین جو ہے پنجاب کی پاکستان مسلم لیگ نون اس نے تو اپنے دیرے کئی دن سے ہی ڈالے ہوئے ہیں گوجرہ والا میں ان کی جو میٹنگز بھی چل رہی ہیں چھاپے بھی پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو یہاں تک الزام لگایا کہ دو تین ان کے ایم پی اے تک گرفتہ رکھیے گئے ہیں بعد میں چھوڑے گئے ہیں لیکن بہرحال یہ ابھی آپ کو اگلے دو دن تک اور نئی نئی خبریں دیتے رہیں گے اور آتی رہیں گے اصل سولہ تاریخ ہے ڈیسائیسیو ڈے فور ڈی اپوزیشن از ویل ایس فور ڈی گورنمنٹ کیوں کیونکہ اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی لیکن اگر ان کا شو واقعی شو آف اسٹرنج بن گیا تو پھر تو سوچنا پڑے گا کہ آگے کیا کرنا حکومت نے حکومت کو سوچنا پڑے گا پھر تو ہر دن اگلہ دن جو ہے وہ حکومت کے لئے بھاری ہوگا ابھی اسے بھاری ہوگیا آپ دیکھ اسلام آباد میں گورنمنٹ سورنٹس نکل آئے مہنگائی کی ظاہر سی بات ہے تنخواہیں ہیں نہیں ہر چیز کی قیمت بڑھتی جاری قیمتیں خرید لوگوں کے پاس ہے نہیں آج ایک بہت بڑے نامی گرامی وزیر تھے وہ میں نے ایک ٹاک شو میں دیکھا کہ ان کے اوپر جب یہ الزام لگایا گیا کہ چینی نہیں ہے آٹا نہیں مل رہا ہے مہنگا ہو گیا ہے یہ وہ تو انہوں نے بڑے اس سے کہا مجھے تو بڑی حسی آئی ان کی اقل پہ کہ یار کیا کیا لوگ ہیں بڑے نامی گرامی وہ وزیر ہیں علی محمد صاحب اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن وہ کہنے لگے مجھے آپ لوگ ہی دکھائیں کہ کس دکان پہ آٹے کے لیے چینی کے لیے لائن لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہے تھے ارے بھائی منسٹر صاحب لائن کیسے لگے گی لائن جب لگتی جب جیب میں پیسے ہوں آپ نے اتنا مہنگا کر دیا لوگ دکان تک جانے کے قابل نہیں تو لائن کہاں سے لگے گی وہ خرید ہی نہیں سکتے کیا باتیں آپ ایسی ہے بیٹھ کے ٹی وی پہ کرتے ہیں لوز ٹاک آپ کا مسکم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو دلوں پہ مرہم رکھیں بجائے زخموں پہ مرہم رکھیں کہ آپ تو اس میں نمک ڈالنے چلک رہے ہیں پوچھے رہے ہیں کہ لائن نہیں لگی ہے کوئی دکھا دے مجھے کہ ملک کے اندر کہیں کسی کے دکان پہ آٹے کی لائن لگی بھئی آٹے کی لائن اسی لئے نہیں لگی لوگوں پیسے نہیں جیب میں کیسے لگائیں لائن فری میں تھوڑی بٹھ رہا ہے کہ لائن لگ جائے میرے خیال میں آج کے لئے اتنی ان کےوں میں نے ایک فوڈ فور تھوڈ دیا کہ ایسی باتیں نہ کریں جسے لوگ اور آپ کی حکومت سے آپ سے نالہ ہوں باقی باقی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو پر ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندہ ویڈیو پاکستان زندہ ویڈیو پاکستان